نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا فروغ کولم نگار ہے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceab.org www.niceab.org پاکستان میں بینکنگ کے شعبے میں چھے مکمل اسلامک بینک ہیں جس میں میزان بینک بینک اسلامی البرکہ بینک دبائی اسلامک بینک ایم سی بی اسلامک بینک اور دو ہزار تئیس میں مکمل اسلامک بینکنگ پر منتقل ہونے والا فیصل بینک شامل ہے اس کے علاوہ ملک میں سترہ روائیتی بینک خدمات انجام دے رہے ہیں پاکستان میں بینکنگ ڈیپاؤزٹس میں اسلامک بینکنگ کا حصہ 22 فیصد 5,160 ارب روپے اساسوں میں 20 فیصد 7,239 ارب روپے اور کرزے دینے میں شیئر 25 فیصد 3,113 ارب روپے ہیں جبکہ اسلامک بینکوں کا نیٹورک 4,534 برانچوں تک پہنچ گیا ہے اسٹریڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق لوگوں میں اسلامک بینکنگ کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے اور 45 فیصد لوگ شرائی اصولوں پر مبنی بینکنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں جبکہ روایتی بینکنگ کرنے والے 74 فیصد کسٹومرز نے اسلامک بینکنگ پر منتقل ہونے کا اندیا دیا ہے جس سے امکان ہے کہ آئندہ دو سال میں پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا شیئر 22 فیصد سے بڑھ کر 35 فیصد ہو جائے گا حکومت پاکستان نے ملک میں 2027 تک شرائی بینکنگ کے نفاظ کا حدف رکھا ہے لیکن میرے نزدیک یہ حدف اتنی جلدی حاصل کرنا مشکل نظر آتا ہے حالانکہ اسلامک بینکنگ کے فروغ میں حکومت اور اسٹیٹ بینک کا کردار نہایت مضبط ہے پاکستان میں 1990 تک روایتی سودی بینک کاری کا کوئی متبادل نہیں تھا 2002 میں میزان بینک نے پہلا اسلامک کمرشل بینکنگ لائسنز حاصل کیا اور اسلامک بینکنگ کی ریکارڈ گروت سے ملک میں 982 برانچوں کا سب سے بڑا نیٹورک قائم کیا 2015 میں بہرین کے فیصل بینک نے روایتی بینکنگ سے اسلامک بینکنگ پر منتقلی کا فیصلہ کیا اور 2023 میں سٹیٹ بینک نے فیصل اسلامک بینک کو مکمل اسلامی بینک کا لائسنز جاری کیا جس سے فیصل بینک پاکستان میں میزان بینک کے بعد دوسرا بڑا اسلامک بینک بن گیا ہے جس کی ملک میں 53 شہروں میں 700 سے زائد برانچیں ہیں اور فیصل بینک کی روایتی بینکنگ سے اسلامک بینکنگ پر دنیا میں سب سے بڑی منتقلی ہے جس پر میں فیصل بینک کے صدر اور سی ای او یوسف حسین اور ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان میں اسلامک بینکنگ کی برانچیں زیادہ تر بڑے شہروں میں قائم ہیں جبکہ چھوٹے شہروں اور دہی علاقوں میں اسلامک بینکنگ کی برانچیں بہت کم ہیں اس کے علاوہ اسلامک بینکنگ میں ایگری کلچر فائنینسنگ کو نظر انداز کیا گیا ہے حالانکہ زراد ملکی معیشت کا انتہائی اہم سیکٹر ہے غریب کسان تیس فیصد سے پینتیس فیصد شرح سود پر قرضہ لینے کے لیے اپنی فصلے آردھی یعنی میڈل مین کے پاس گروی رکھواتا ہے پھر فصل کی کٹائی کے بعد اس کی تمام آمدنی سودی قرضوں کے ادائیگی میں چلی جاتی ہے اور کاشتکار کے پاس اپنی گزر اوقات کے لیے بمشکل کچھ بچتا ہے لہٰذا اسلامک بینکنگ میں ایگری کلچر انشورنس تکافل کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اسلامک بینکنگ کے اساسوں کی اسلامک انشورنس متعارف کرائی جا سکے اس سلسلے میں ایس ای سی پی کو اقدامات کرنے ہوں گے بزنس کو ملک اور بیرون ملک فروغ دینے میں جب ہمارا گروپ روایتی بینکنگ نظام میں جگڑتا چلا گیا اور ذاتی سرمایہ کاری کے ساتھ بینکوں کے عرب و روپے کے سودی کرزے کاروبار کا حصہ بنتے گئے تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے سودی کاروبار کو فروغ دے کر دراصل آخرت کے لیے جہنم کمارا رہا ہوں اور یہ جاننے کے بعد کہ سودی بینک کاری اور سودی کاروبار اللہ سے جنگ ہے اس احساس ندامت پر میں نے دو ہزار چودہ میں اسلامی بینک کاری پر لکھے گئے کالم میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے نیت کی کہ انشاءاللہ بہت جلد بیک گروپ سودی بینک کاری سے نجات حاصل کر لے گا چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے اساسے ہی کیوں نہ فروخت کرنے پڑیں اور پھر چار مہینے بعد میں نے اپنے کالم میں اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چند ماہ میں مجھے اور میرے بھائی اشتیاق بیک کو عرب و روپے کے سودی کرزے سے نجات دلا دی میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ میرے وہ تمام کاروباری دوست جنہوں نے سودی بینک کاری سے نجات حاصل کر کے اسلامی بینک کاری نظام اپنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق اور کاروبار میں پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ برکت عطا فرمائی میں قارین سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی روایتی سودی بینک کاری نظام سے جلد از جلد نجات حاصل کر کے اسلامی بینک کاری نظام اپنائیں کیونکہ اسلامی بینک کاری نظام انصاف اور برابری کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہے جبکہ سودی بینک کاری نظام اس کے برعکس ہے جس کے سبب آج امریکہ یورپ اور یونان جیسے ممالک مالیاتی بہران کا شکار ہیں میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج آپ نے اسلامی بینک کاری نظام اپنا لیا تو اللہ تعالی نہ صرف آپ کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے گا بلکہ آپ کا یہ عمل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بھی بنے گا اور معاشرے کو بھی سود کی لانت سے نجات مل جائے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے